جادو یا سہر جوالِ عجیبہ اور عامال ہار کے عادات بغیر ارادہِ رضاِ الٰہی کے ظہور میں آسکیں چونکہ سہر کی خفیہ اسباب عالم میں کئی قسم کے ہیں اس لئے جادو کی بھی کئی قسمیں ہوئیں تو دوستو اس میں کسی کو بھی شبہ نہیں کہ جادو کا علم طب سے نکلائے طب میں عجیب و غریب کرشموں نے لوگوں کے دلوں میں جادوگروں کے عقیدہ کو مستحقن کر دیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اتنی جلدی صحت ہو جانا ضرور ارواح اور شیعتین کی مدد سے ہوا کرتا ہے اصل حقیقت تو سمجھتے تو بہت کم ہوتے ہیں مگر ظاہری حالات کو دیکھ کر حکم لگانے والے ہمیشہ قصد سے ہوا کرتے ہیں پھر یہ علم نجوم میں جا کے مل گیا اس وجہ سے کہ ناوہمیوں نے یہ حیال کر لیا کہ ہر چیز کا ظہور آسمان سے ہوتا ہے ستاروں اور سیاروں کا اثر ہم پر ضرور پڑتا ہے جادو کی قسم یہ ہے کہ جادو کی پہلی قسم وہ ہے جس کا علم حاروت اور معروض سے نکلا ہے بابلیوں نے اس علم کو ان سے سیکھ لیا تھا اور علم میں وہ تعمق بہت کیا کر دے تھے اور کلدانی جو بابل کے رہنے والے تھے اس علم میں زیادہ تر مشغول تھے معرہین کا بیان ہے کہ بابل کی حکیموں نے نمروت کے زمانہ میں جو بابل کی بادشاہ تھا چھے تلسم بنائے تھے جو وہم و ادراگ میں بھی نہیں آسکتے اور ان کے سمجھنے سے عقل کاثر ہیں چنانچہ ان تلسم کا یہ ہے کہ پہلے تلسم ایک بتخ تھی جو تامے کی بنائی گئی تھی اس میں یہ عجیب جادو رکھا تھا کہ جب کوئی جاسوس شہر میں آتا تو وہ بتخ زور سے شور مچاتی تھی کہ اس کی آواز شہر کے ہر ایک آدمی کے کان میں پہنچ جاتی لوگ اس آواز سمجھ کر جاتے کہ کوئی جاسوس آیا یا کوئی چور شہر میں آگوسا اسی وقت اس جاسوس یا چور کو گرفتار کر لیا جاتا تھا دوسرا تلسم ان کا یہ تھا کہ ایک نکارہ تھا جس میں یہ جادو رکھا گیا تھا کہ اگر کسی کا کوئی عزیز یا رشتدار گم ہو جاتا تو وہ شخص اس نکارہ کے پاس آ کر ایک چور اس پر مارتا تو وہ فوراں شور مچا کر گئے تھا کہ تیرا دوست یا تیرا رشتدار یا تیری فلان چیز فلان جگہ اور فلان مقام پر ہے پس وہ شخص وہ چیز اس کو وہی مل جاتی آگے تیسرا تلسم ایک آئینہ تھا جو چھپی ہوئی چیزوں کا عقص دکھاتا تھا ہوا وہ چیز زمین کے تے میں ہو یا پانی میں ہو معلوم ہو جاتی تھی آگے چوتھا یہ تھا کہ ایک ہوس تھا جس کے کنارے پر سالانہ ایک جشن ہوا کرتا تھا اس جشن میں شہر کے بڑے بڑے رئیس اور امیر لوگ جمع ہوتے تھے جس چیز کی ضرورت ہوتی اس ہوس میں سے پیدا ہو جاتی تھی کسی قسم کا شربت پینے کو جی چاہتا خواہش کے مطابق اس ہوس میں سے نکل آتا تھا پانچوہ یہ تھا کہ ایک تالاب تھا جو کزیوں اور جگڑوں کی رفع کرنے کے لیے بنایا گیا تھا جب دو شخصوں میں جگڑا ہوتا تھا تو وہ دونوں تالاب پر چلے آتے تھے اور تالاب میں کوتھ پڑتے تھے جو شخص حق پر ہوتا تھا تالاب کا پانی اس کے ٹخنوں تک آ جاتا تھا جو شخص حق پر نہ ہوتا تھا تالاب کا پانی اسے ڈبو دیتا تھا لیکن اگر اس نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور سچی توبہ کی تو پھر وہ نہیں ڈوبتا تھا چھتا تلسم یہ تھا کہ ایک درخت تھا جو نمرود کے محل کے دروازے پر لگا ہوا تھا اس درخت کی یہ ایک عجیب خاصیت تھی کہ جہاں اس کے نیچے لوگ جمع ہونے شروع ہوتے تو اس کا سایہ بھی بڑھ جاتا حتیٰ کہ جون جون آدمیوں کی کسرت ہوتی جاتی سایہ میں بھی وسعت ہوتی جاتی یہاں تک کہ ایک لاکھ تعداد تک درخت کا سایہ برابر وسیع ہوتا اور جب ایک لاکھ سے ایک شخص بھی زیادہ ہو جاتا تو یہ سایہ فوراں ہی گم ہو جاتا آگے دوسری قسم جادو کہ یہ ہے کہ جس سے جنوں شیعتین کی تصہیر ہوتی ہے اور اس زمانہ میں اکثر اسی کا بہت زور ہے جادوگر جو جن کو اتارتے اور بھوت پریت کو جلاتے ہیں تقریبا ہر شہر اور ہر قصبے میں پائے جاتے ہیں جاہل مرد اور عورتیں بہت جلد ان کا شکار بن جاتی ہیں اور اپنی زندگی کا سرمایہ جو بڑی جان کا ہی سے کمایا ہے ان کی نظر کر دیتے ہیں بعض اوقات اپنی جانیں عزیز بھی دے دیتے ہیں آگے دوسری قسم کا جادو یہ ہے کہ اس کے زور سے بھوتوں یا شیعتین وغیرہ کے سردار کو حاصل کیا جائے اور اس سے کام لیے جائے چوتھی قسم کا جادو صرف روحانیات تخیلات سے تعلق رکھتا ہے جس میں اپنے خیالات کے زور سے یا جنی ذرائع سے دوسرے پر اثر ڈالا جاتا ہے جس کو مسم ریزم کہتے ہیں پانچوی قسم کا جادو جس میں خواس اشیاء کے کرش میں دکھائی جائے مستن اونیوں کا آگ سے روشن کر لینا اس کی ترکیب یہ ہے کہ تھوڑا سا قلمی شورا سرکہ میں تر کیا جائے اور اس میں تھوڑا سا کم دریا ملایا جائے اور اسے انگلیوں سے مل لیا جائے پھر اگر چراغ سے ان انگلیوں کو روشن کیا جائے تو انگلییں مثل شمع کے روشن ہو جائیں گی مگر جلیں گی نہیں اس قسم کا جادو کو شعبدہ کہتے ہیں ایک اور اعتبار سے جادو کی قسم یہ ہے کہ جادو فطری جادو علوی یا معفوق القدرت جادو وہ ہے جس سے قوانین قدرت کے موافق اجائبات کا ظہور ہوتا اور نظام کائنات اس فطری جادو سے قائم ہے مرنا جینا سب اسی جادو سے ظہور پذیر ہوتا ہے بہت سے اجائبات سماویہ مطلق سمجھ میں نہیں آتے جو روز مرے یا کبھی کبھی ہماری آنکھوں کے آگے حادث ہو کے محدوم ہو جاتے ہیں جن کا سبب ہم نہیں دریافت کر سکتے اور جن کے حادث ہونے کے صحیح اسباب ہماری ضعیف اور محدود اقول نہیں با سکتی اس صورت سے ہماری بہت سے تجربے فطری فلسوہ من خصوص بجلی علم مناظر و مرائع اور علم قوت مقناطیسی اسی قسم کے جادو کی ایک شکل بیدا کرتے ہیں نواقف اور جائل لوگ انہیں موجزہ اور کرامت سمجھتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ ریاستوں میں جب پہلے پہل ریل جاری ہوئی تو ہزاروں ہندو نے ان جن کو سجدہ گیا اور اسے دیوتا مانا اب بھی ہندوستان میں ایک ایسے آدمی موجود ہیں جو انگریزوں کو بڑا جادوگر خیال کرتے ہیں آگے دوسرے نمبر پر علوی جادو جو ہے وہ ہے جس کے ذریعے سے ہر قسم کا ارواح اور ستاروں پر کسی حد تک قدرت آصر ہو جائے اور پھر انسان پر پورا قبضہ ہو جائے تیسرے نمبر پر معفوق الفطرت جادو ہے جس سے شیعتین اور جنات مسخر ہو سکے اور نیز وہ بعض اوقات فطرت کی قوتوں پر عمل کے زور سے غالب ہو جاتا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ فطری قوتوں پر کوئی پوری طرح غالب نہیں ہو سکتا تو دوستو آج کی ویڈیو یہاں تک ہی ہے آگے انشاءاللہ جادو کہاں سے شروع ہوا یعنی کہ پہلا جادو گھر کون تھا اس کے بارے میں انشاءاللہ معلومات دیں گے ویڈیو بنائیں گے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجئے اور اپنی رائے دیجئے کہ آگے انشاءاللہ کس قسم کی ویڈیو بنائیں تو دوستو دعا میں یاد رکھیں نماز کی پبندی رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ